لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائکة رسلا أولی اجنحة مثنا وثلاث وارباع يزید في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكیم یا ایها الناس اذکروا نعمة الله عليكم هل من خانق غیر الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو فأنا تقفکون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْقُمُورِ یا ایها الناس اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْدَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ زِيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعبل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوت نحمده و نسلی على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاطر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والنرض جائل الملائكة رسولاً اولي أجنحت مسنا وسلاس ورباع يزير فی الخلق ما يشاء ان اللہ علا كل شئین قدیر قل حمد و شکر اللہ کے لئے ہے فاطر السماوات والنرض زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاغ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے على فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برستک رکا رہا ہے وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فطارا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات واللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں علی اجنحہ تین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربع اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے ادبار سے میں نے ارز کیا یزید و فی الخلق ما یشا اور اللہ تعالی اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر وہ جو اللہ میں اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کریئیشن کا سنسرہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزید و فی الخلق ما یشا اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ما یفتحی اللہ للناس رحمت فلا ممسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لئے وحی کا سنسلہ گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت بن کر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے اسی لئے حضور کے لئے کہا گیا کہ انسانوں کے لئے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتحان سے سابقہ اس انتحان میں کامیابی کے لئے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کے نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لئے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسلہ لہو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے تو کہاں سے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُبُورِ اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف ٹوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّهَ النَّاسُ وَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر دم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاول کے وضل پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز عبلیسِ لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگلاتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لی ہیں بہت سعودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سے بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شانِ رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدُوُوا حِزْمَهُ لَيَكُونُ مِنَ اَسْحَابِ السَّعِيرُ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حِزْمُ الشَّيْطَان ہے اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹنشلی حِزْمُ الشَّيْطَان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہیں تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے سے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان سورہ عراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر تلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غوریاء الرحمن ہیں عباد الرحمن ہیں وہ پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے اراد و میورگیت کے اندر فطور ہیں شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جن جمع کر لیتا ہے اِنَّمَا يَدُوْ حِزْبَهُ یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹنشلی حزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حزب الشیطان میں شد سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا اللَّذِينَ قَفَرُوا لَهُمْ عَضَابُ الشَّدِينَ جو لوگ کفر کی نوش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا عَمَلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَاجِرُونَ كَبِيرٌ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللَّهُمَّ رَمَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوِ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا جو رہا گوڑ کرو عالی قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ایک کا چرچہ کیا گیا ہے انتشیع الفاہشہ وہ فوش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویجن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علمی ہوگا نیونسٹ سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادرداد برہنا مردر عورتے ہیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے گئے لباس لباس جیتے ہیں کھل لف اقام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان پر آ کر کھل کر لگ کے کچھوڑ سینہ تان کر بلکہ یہ کہ ان کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی دیکھ رہی ہے کہ عام ہے اب وہاں پر کھل لم کھل کوئی کوئی عورت کہہ گی میں لیسویئن ہوں صاف کہہ گی کوئی اس میں ہجھک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اپنے آپس میں پورا کر رہی ہیں اور ہومو سیکشولز اور لیسویئنز یہ ان کے ہاں کوئی شہ اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریک اگنائس ٹھے مسلم ہے معنی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ظلالت اللہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتُهِ نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور غدوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے فَلَا اللَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ اللَّهِ يَقُونُوا مُؤْمِنِينَ سورہ شعرہ میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے ہلاک کر لے یہ ایمان نہیں لارہے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَات تو اے نبی آپ کی جان نہ بھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے مخووی جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَةَمْ اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِيرُ الصَّحَابًا پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الَا بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی عبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا اس کے مردے کے بعد قَذَا لِكَ النُشُورِ اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤگے مَنْ قَعَنَا يُرِدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ دلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے تو خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکریم میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ معوضت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کی اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی محنت کی ضرورت ہوگی والذین یمکرو نفس سے یہ آت اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں لہم عذاب الشرید ان کے لیے بہت سخت صدا ہوگی ومکر اولائے کا ہوا یبور اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ازدک الحکیم